ساتھیوں السلام علیکم میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک دفعہ آپ تمام حضرات یہ بتائیے ہماری آڈیو اور ویڈیو آپ کو کلیر مل رہی ہے اگر آڈیو اور ویڈیو کلیر ہے تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ ویڈیو خصوصی طور پر ساتھیوں بیہار ڈی ایل ایڈ والوں کے لیے ہے اور اگر آپ ٹینتھ کلاس کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ ٹویلتھ کلاس کی اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ ویڈیو کام آئے گا اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بیہار ڈی ایل ایڈ والوں کا جو ہے انٹرینٹس ٹیشٹ چودہ سے ہے اس لیے اب آپ کو جو ہے نا دو ٹائم آج سے کلاس دیکھنے کو ملے گا ایک مورننگ میں صبح ساتھ وجہ آپ کو اے ایم میں ملے گا اور دوسرا جو ہے آپ کو پانچ وجہ شام میں آپ کو ڈیلی ملے گا ٹھیک ہے تو پانچ وجہ شام والی کلاس بھی کرنا نہ بھولیے گا اور مورننگ میں ساتھ وجہ دو تین دن آپ کر لیجئے کلاس انشاءاللہ جتنا ٹوپک آپ کر رہ گیا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے باقی میں نے گروپ کے اندر آپ کو لنک دے دیا ہے ہر ایک ویڈیو کا پچھلا ویڈیو کو آپ دیکھ کر وہ سب کو بھی آپ ریویزن کرتی رہیں چلیے تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ اہم ویڈیو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ازداد کا بیان ازداد یعنی جس کو ہم لوگ ویلوم شبد بولتے ہیں جس کو ہم لوگ اپوزیٹ ورڈ بولتے ہیں اب کس کو بولتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے متضاد الفاظ کیا کہتے ہیں متضاد الفاظ جب دو الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے برعکس یا الٹے ہوں تو ہم اس رشتہ کو تضاد یعنی الٹا کہتی ہیں اور دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ازداد کہلاتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ دو لفظ ہے اور دونوں کا معنی بلکل وپریت ہے بلکل الٹا ہے تو وہ دونوں آپس میں کیا کہلاتا ہے تضاد اور اس رشتے کو ساتھیوں کیا کہتے ہیں الٹا کہتے ہیں اور اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ازداد کہلاتے ہیں یعنی زد کی جمع ازداد ہے جیسے دیکھئے ایک لفظ ہے دن دن کا مطلب یعنی روشنی جس میں ہو اور اسی کا الٹا کیا ہوگا ساتھیوں رات ہو جائے گا ایک لفظ ہے آپ کا سچ تو سچ کا الٹا کیا ہوگا آپ کا تو جھوٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ تو سیمپل ہے اس کو تو یاد کرنا بہت آسان ہے لیکن جو پوچھا جاتا ہے اگزام میں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کیا کہا گیا اس کو آپ سمجھئے گا نوٹ میں یہ بہت قیمتی بات ہے اس کو آپ یاد رکھیں متزاد میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں الفاظ ہم زبان ہو یعنی ہم زبان کا مطلب ہوا ایک ہی زبان کے جیسے اگر آپ لفظ بول رہے ہیں عربی کا اور اس کا الٹا جو ہے وہ فارسی کا لے رہے ہیں تو نہیں ہوگا جیسے دیکھئے ایک لفظ ہے مشرق مشرق کا الٹا ہوگا مغرب مشرق کے معنی ہوتے ہیں پورب اور اگر کوئی مشرق کا الٹا بول دے پچھم تو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی پورب کا الٹا ہوگا پچھم جو کہ فارسی میں ہے ٹھیک ہے مخالف معنی لفظ کو ازداد کتے یعنی دونوں آپس میں کیا ہو الٹا ہو یہ بات آپ امید کے سمجھ گیا ہوں گے دیکھئے ازداد ہر ایک لوگ سمجھتے کس کو بولتے ہیں لیکن آپ کو کچھ الفاظ ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے جو آپ کو اگزام میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی کمنٹ کم کیجئے اور یہ ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیجئے اور ان سب چیزوں کو آپ ایک بار دو بار تین بار ویڈیو کو سنیے گا آپ کو یاد ہو جائے گا اسی لئے چھوٹا چھوٹا ویڈیو ہم آپ کو دے رہے ہیں چلیے دیکھئے الفاظ میں کیا ہے آس آس کا الٹا ہوتا ہے یاس آس کا الٹا کیا ہوگا یاس یاد رکھے گا پاک کا الٹا ہوگا پلید یا پھر ناپاک پاک کا الٹا کیا ہوگا پلید یا پھر ناپاک اکثریت اکثریت کا الٹا ہوگا اقلیت اکثریت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی اور اقلیت کا مطلب ہوتا ہے کم توہین کا الٹا ہوگا تعظیم توہین کا مطلب کسی کی توہین کرتے ہیں اس کا الٹا کیا ہو جائے گا تعظیم اجے اس کے بعد اتار اتار کا الٹا ہوگا چڑھاؤ اتار کا مطلب اوپر کی طرف جانا اتار کا مطلب نیچے اور چڑھاو کا مطلب اوپر کی طرف احسان مند اس کا الٹا ہوتا ہے احسان فراموش احسان مند کا الٹا احسان فراموش اندرونی اندرونی کا الٹا ہوگا بیرونی کیا ہوگا بیرونی ٹھیک ہے صادق صادق کا الٹا ہوگا کازیب دیکھئے اگر یہی لفظ رہتا آپ کا صدق کیا رہتا صدق تب اس کا الٹا ہوتا کذب ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ یہاں پر صادق ہے تو صادق کا الٹا اسی کے وزن پر ہوگا کازیب کیا ہوگا کازیب یہ بات آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کا حیث ہیو دھیان دیجئے عرض دیکھئے عرض عرض کے معنی ہوتے ہیں زمین تو اس کا الٹا ہوگا سما اور اگر یہی رہتا زمین تو زمین کا الٹا ہوتا آسمان کیا ہوتا آسمان یاد رکھیں گے لیکن چونکہ لفظ عرض ہوگا تو اس کا الٹا ہوگا سما آغاز آغاز کا الٹا ہوگا انجام آغاز کا مطلب کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں شروع دیکھئے یہ لفظ آغاز ہے اگر یہاں پر ابتدا دے دیا جاتا تو ابتدا کا الٹا ہوتا انتہا کیا ہوگا انتہا یاد رکھئے گا لیکن چونکہ یہاں پر لفظ آغاز ہے تو اس لئے اس کا الٹا ہوگا انجام اگر یہی اول لفظ ہوتا کیا ہوتا اول تو اس کا ہوگا آخر حالانکہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں آباد کا الٹا ہے برباد اور اسی طرح آعلا کا الٹا ہے ادنا آعلا کا مطلب سب سے اچھا اور ادنا کا ملتب سب سے خراب بعید کا الٹا ہے قریب بعید کے مطلب ہوتے ہیں دور اور قریب کے مطلب ہوتے ہیں نزدیک اگر یہی لفظ دور دیا جاتا تب اس کا الٹا ہوتا نزدیک کیا ہوتا نزدیک چونکہ لفظ بعید دیا ہے تو اس کا الٹا ہو جائے گا قریب حقیقی کا الٹا ہوتا ہے مجازی کیا ہوتا ہے مجازی بہار کا الٹا ہوتا ہے خزاں نہیں سنتے ہیں موسم بہار موسم خزاں تو موسم بہار یعنی جس موسم میں پتہ وغیرہ بہت ہریالی ہو اور موسم خزاں جس کے اندر پتہ وغیرہ جھڑ جایا پت جھڑ کا موسم معدوم کا الٹا ہوتا ہے موجود معدوم کا مطلب ہوتا ہے غیر حاضر اور موجود کا مطلب ہوتا ہے حاضر حرکت کا الٹا ہوتا ہے سکون اور متقدمین کا الٹا ہوتا ہے متاخرین متقدمین کا مطلب ہوتا ہے پہلے کے لوگ کیا ہوتا ہے پہلے کے لوگ اور متاخرین کا مطلب ہوتا ہے بعد کے لوگ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگئی دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنے ہوں گے اگر آپ کو یاد نہ ہونا تو ایک بار دو بار ویڈیو کو سن لیجیے گا یاد ہو جائے گا دیکھیں ابتدہ ابتدہ کا الٹا ہوگا انتہا اگر دیکھیں ابتدہ کا مطلب ہوتا ہے شروع اگر لفظے شروع دے دیا جائے تو اس کا الٹا ہوتا ہے آخر یاد رکھئے گا شروع کا آخر یہ مسرور مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور اس کا الٹا ہوگا آپ کا مغموم کیا ہوگا مغموم صدق صدق کا الٹا ہوگا قزو ابھی دیکھیں ایک لفظ آیا تھا آپ کا صادق تو اسی کے وزن پر اس کا الٹا ہوگا قازیب لیکن لفظے صدق رہے گا تو اس کا ہوگا قزو شاہ شاہ کے معنی بادشاہ اس کا الٹا ہوگا گدہ گدہ معنی فقیر ابن ابن معنی بیٹا اور اس کا الٹا ہوگا بنت یعنی بنت معنی بیٹی لطیف لطیف کے معنی الٹا ہو جائیں گے کثیف کیا لطیف معنی عمدہ بادشاہت بادشاہت کا الٹا ہوگا جمہوریت کیا ہوگا جمہوریت کامل کامل کا الٹا ہوگا ناقص کامل کا الٹا ناقص اس کے بعد آگے ہے آپ کا مدح مدح کا الٹا ہوتا ہے ہجو مدح کا الٹا ہجو ٹھیک ہے اور اسی طرح قصیدہ قصیدہ کا الٹا مرسیہ قصیدہ کا الٹا مرسیہ اسی طرح آپ کا ایک لفظ ہے تلخی تلخی کا الٹا شیری کیا شیری ٹھیک ہے نا اور ایک لفظ ہے جلوت جلوت کا الٹا خلوت جلوت کا الٹا خلوت اسی طرح ایک لفظ ہے توہین توہین کا الٹا تعظیم توہین کا الٹا تعظیم اسی طرح آپ کا ہے فراخ فراخ کا الٹا تنگ فراخ کا الٹا تنگ ٹھیک ہے نا یہ سب لفظ آپ کو یاد کرنے ہوں گے تب یاد ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہے ایک لفظ حاکم حاکم کا الٹا ہوتا ہے محکوم حاکم مطلب حکومت کرنے والا محکوم جس پر حکومت کی جائے اس کے بعد آپ کا ہے ساتھ یہ فراق دیکھیں فراق کا الٹا ویسال فراق کا مطلب جدائی اور ویسال کا مطلب ملاب ایک لفظ ہے ہجر 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 کے مطلب بھی ہوتے ہیں جدائی کے اور اس کا بھی الٹا ہوتا ہے ویسال اور ایک لفظ ہے کسوف کسوف بولتے ہیں سورج گرہن کو اور اس کا الٹا ہوتا ہے خصوف چاند گرہن کو بولتے ہیں خادم کا الٹا ہوتا ہے مخدوم خادم معنی خدمت کرنے والے کیا ہوگا خدمت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں خادم بولتے ہیں مخدوم جس کی خدمت کی جائے عروج عروج کا الٹا ہوتا ہے زوال کیا ہوتا ہے زوال اسی طرح ایک لفظ ہے غبی غبی کا الٹا ہوگا ذہین غبی مطلب جب ہوتا ہو کند ذہن ہو اسی طرح ایک لفظ ہے ایسا تھی مبہم کیا لفظ ہے مبہم غور سے دیکھئے مبہم کا مطلب وہ چیز جو واضح نہ ہو یعنی صاف نہ ہو اور اس کا الٹا ہوتا ہے واضح کیا ہوگا واضح ایک لفظ ہے آپ کا روزہ روزہ کا الٹا ہو جائے گا افطار کیا ہو جائے گا افطار اور حرارت کا الٹا ہو جائے گا برودت حرارت معنی گرمی حرارت معنی گرمی برودت معنی تھنڈی خالق کا الٹا ہو جائے گا مخلوق خالق معنی پیدا کرنے والا اور مخلوق کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کو پیدا کیا گیا ہے اطاعت کا الٹا ہوتا ہے بغاوت اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم کو ماننا اور بغاوت کا مطلب ہوتا ہے حکم کو نو ماننا ایک لفظ ہے آپ کا بنجر بنجر کا الٹا ہوگا زرخیص بنجر نہیں جانتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے بنجر ہے جس پر کچھ نہ ہو اور یہ زمین بڑی زرخیص ہے تو زرخیص مطلب وہ چیز جس میں بہت ساری چیزیں اوبزتی ہیں زمین میں اور بنجر یعنی جس کے اندر کچھ نہ اپجتہ ہو اس کے بعد ایک لفظ ہے آپ کا تحارت تحارت کا الٹا ہوتا ہے نجاست دیکھئے تحارت کا مطلب پاکی تحارت کا مطلب پاکی نجاست کا مطلب ناپاکی ٹھیک ہے جے اس کے بعد ایک لفظ ہے ساتھیو بیشتر بس سنیے نا آپ یاد ہو جائے گا آپ کو ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے بیشتر بیشتر کا الٹا ہوتا ہے کمتر ٹھیک ہے نا ایک لفظ ہوتا ہے نشیب نشیب کا مطلب پستی یعنی نیچے کے طرف اور اس کا الٹا ہوتا ہے فراز یعنی اونچائی یہ بہت پوچھا جاتا ہے اس لئے اس کو آپ یاد رکھے گا خشکی کا الٹا ہوتا ہے تری اور ایک لفظ ہے کثیر کثیر کا الٹا ہوتا ہے قلیل کثیر کا مطلب بھی ہوتا ہے زیادہ کے اور قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم کے ایک لفظ ہے آپ کا جسمانی جسمانی کا الٹا ہو جائے گا آپ کا روحانی جسمانی کا الٹا روحانی اور ایک لفظ ہے آپ کا علم علم کا الٹا ہوگا جہل ہے علم کا الٹا جہل ہے اور اگر یہی لفظ عالم ہوتا تو تب اس کا الٹا لکھتے جاہل تب اس کا الٹا کیا لکھتے جاہل ایک لفظ ہے آپ کا اکبر اکبر کا الٹا اصغر اکبر کا الٹا اصغر اکبر معنی بہت بڑا اور اصغر معنی بہت چھوٹا ارزان کا الٹا ہوتا ہے گران ارزان معنی ساتھیو سستا اور گران معنی قیمتی اور ایک لفظ ہے آپ کا اس بات اس بات کے معنی مصبت یعنی پوزیٹیو تو اس بات کا الٹا ہوتا ہے نفی اور اتحاد کا الٹا ہو جائے گا اختلاف اتحاد نہیں بولتے ہیں متحد ہو جائیے یعنی اس کا الٹا ہے یعنی اختلاف آئندہ کا الٹا ہوتا ہے گدشتہ اور اس کے بعد نفع کا الٹا ہوگا نقصان قلیل کا الٹا ہوگا کثیر یاد رکھے گا دیکھیں اگر اقلیت رہتا تو اس کا الٹا اکثریت قلیل ہے تو اس کا الٹا کثیر سلح کا الٹا ہوگا جنگ سلح کا الٹا کیا ہوگا جنگ ہو جائے گا آپ کا طول کا الٹا ہوگا عرض دیکھیں اگر آپ کا رہتا یہی طویل طویل تو پھر اس کا دوسرا ہو جاتا لیکن یہاں پہ طول ہے تو اس کا الٹا ہوگا عرض ایک لفظ ہے عیب عیب کا الٹا ہنر اس کے بعد آپ کا ایک لفظ ہے زوال زوال پہلے بھی آ گیا ہے زوال کا الٹا ہے اروج یہاں پہ دیکھیں شریف شریف کا الٹا رزیل اور حقیقی کا الٹا مجازی یہ پہلے بھی آ گیا ہے زوال کا الٹا عروج اور خلوت کا الٹا جلوت تو ساتھیوں یہ کچھ الفاظ تھے جو کہ اردو گرامر کے ازداد یعنی اپوزٹ ورڈز یعنی ولوم شبد سے تھے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سبھی چیزیں بہت اچھے دنگ سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی ہم آپ سے پھر ملیں گے شام کے پانچ وجہ آپ کو پھر ہم ساتھیوں لائب ملیں گے آپ جڑنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے سمیں کم ہے جو تین چار ٹاپک رہ گیا ہے اس کو ایک دو دن میں ختم کرنا ہے باقی جتنی بھی سارے کلاسیز ہوئے ہیں اس کا میں نے آپ کو لینک دے دیا ہے آلڈی ٹھیک ہے لینک سے آپ دیکھئے یہ کوئی مطلب نہیں بنتا کہ آپ تیاری نوک کریں اور پھر تیاری آپ کی نہ ہو تیاری کے لیے میں نے سارا لینک دے دیا ہے تیس نمبر کا جو آپ کو اردو پوچھا جائے گا تیس گناہ تین یعنی نبی نمبر کا تو آپ اگر صحیح سے تیاری کریں گے تو یہ نمبر اٹھا سکتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ آ گیا ہے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے چودہ تاریخ سے آپ کا ایکزام ہے ساتھیوں آپ میں سے اگر کوئی بیہار ڈیلٹ کی تیاری کر رہے ہیں انتیم سمیں بھی اگر آپ کو نوٹس وغیر چاہیے تو آپ ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نوٹس حاصل کر سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ایک بار آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر ساتھیوں ویڈیو اچھا لگا تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو بھی پریس کر کر نوٹسکیشن کو آل کر لیجئے گا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اور اگر آپ سیٹ ایٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو سیٹ ایٹ کے لیے جو ہے نا ساتھیوں آپ کو ڈیلی رات میں ساتھ وجہ شام میں آپ کو کلاس ملے گا اس کے لیے بھی آپ ہمارا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جی ایس آن لائن یا پھر نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں ملتا ہوں پھر آپ سے نیچ ٹائم نیچ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ